میرے عزیز دوستو اور بزرگو میڈیا تو موڈی کی چمچہ گری میں لگی ہے ماشاءاللہ ان کا انٹرویو ہوا چینل پر ایک دو لوگ بیٹھے محترمہ نے سوال کیا موڈی جی آپ روزہ ہیں تو بلے ہاں میں سال میں دو مرتبہ رہتا ہوں ابھی روزہ ہوں اور آپ کچھ بھی نہیں پیتے کھاتے انہیں خالی پانی اور پپیتہ کھاتا ہوں یعنی یہ سوال ہے یہاں پر صحافی بیٹھے ہیں ذرا سونچو آپ میرے سے کیسا سوال کرتے ہیں اب دار السلام آ کر پانچ منٹ کا انٹرویو لیں گے پانچ منٹ کے انٹرویو میں چوتھا منٹ آپ کے بھائی کیسے ہیں کیا کر رہے ہیں انہوں مگر موڈی سے جب بات آئی آپ روزہ رہتے ہیں انہوں کیا بورے ہیں نہیں نہیں میں خالی صرف پانی پیتا ہوں پورا دیش کو تم پانی پیلا دیئے برباد کر دیئے نوٹ بندی اور جی ایس ٹی کے نام پر یہ صحافت ہے اور پھر محترمہ سوال کر رہی ہیں نہیں مجھے پوچھنا تو پڑے گا آپ سے آپ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے کیا ٹانک پیتے آپ انہوں ٹانک مارتے موڈی ٹانک ماسٹر خود آپ دیکھو میں نہیں بور رہا ہوں آپ کیا ٹانک پیتے مجھے پوچھنا پڑے گا موڈی جی ٹانک کونسا پاشا کمپانہ تو بند ہو گئے ہمارے پاس کمپانہ تو بند ہو گئے چاکنا بھی نہیں ملتا آپ تو کھاتے بھی نہیں وہ ٹانک پیتے تو میں یہاں کسی کو بولا بولے کیا صاحب آپ کل ملک پیٹ میں ایسا بول دئیے میں لئے ٹانک نہیں معلوم تم کو میں لئے کیا میں لئے ریڈ بول گیٹو ریٹ خوش بھی ہو سکتا نا پاشا آپ بتائیے سوال کریں گے ایسا اچھا حیرت کی آپ دیکھو انٹرویو بڑا مزے کا ہے وقت خراب کرنا ہے رات میں سونے سے پہلے نیند آنا آئے تو نیند کی گولی نہیں کھانا میتروں کو دیکھے تو نیند آتی گراتے ماتے اچھا ان کو سوال کرے تو موڈی صاحب اتنا شرمارے اتنا شرمارے ایسا دکھرا کہ کوئی نیا شادی ہو کے سسرال کو گیا تو لو کھاؤنا جی میں کھاتا ہوں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بتاوا آپ سوال ان سے ایسا کر رہے ہیں آپ اور ہم ٹی وی پہ جاتے تو پورا ایسا دیکھتا کہ توپ لگا کر مارتے اور ہم جو ہے ٹھہرے ہوئے مارو کتہ مارتے دیکھیں گے تم دس مارو محمد علی کلے کا آخری شاٹ ہم مارتے آپ دیکھو یہ سوال یہ سوال کریں گے اور ہم شرمارے کیا بات ہے تو وزیر آزم سے سوال کر رہے یا کوئی چھوٹے بچے سے کر رہے بارہ تیرہ سال کے یہ ہندوستان کے ہمارے چند میڈیا کے چینل ایسا ہو گئے آپ بعد میں پوچھو ان کو ارے کیا ہے عزت ارے اویسی صاحب اگر ایسا نہیں پوچھے تو انہیں جینے نہیں دیتا میرے بھائی ملک بڑا ہے یا موڈی بڑا ہے ہم آزادی اس لئے حاصل کیے تھے کہ ہم ملک کو مضبوط کریں گے امبیٹ کر نے سنویدھان آئین اس لئے بنایا تاکہ ہر ایک کوئی زار خیال کی آزادی ہو اور ہندوستان میں زار خیال کی آزادی ایک بنیادی رائٹ فنڈمنٹل رائٹ ہے میڈیا ہمارا جمہوریت کا چوتہ پلدر ہے اور اگر آپ ایک شخص سے ڈر جائیں گے تو یاد رکھو جیسا انگریزی میں کہتے پاور is not eternal کل کوئی اور بنے گا تو کل کچھ اور کرے گا تو کیا آپ ناچیں گے ارے آپ کو تو حمد سے کام کرنا چاہیے سبخ لو امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اس ریپورٹر کا جس نے کھڑے ہو کر ٹرم کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر سوال پہ سوال کرتا جا رہا تھا ٹرم انکار کر رہا تھا وہ پوچھتا جا رہا تھا کیا وہ کبھی نظر آئے گا کیا آپ کبھی ایسا کریں گے یہ ایسا وزیراعظم ہے جس نے پونے پانچ سال میں ایک بھی پرس کانفرنس نہیں کی ایک پرس کانفرنس نہیں کرے اچھا یہ ٹی وی والوں سے میری گزارش ہے ارے بھائی ریجنل لیڈرز ہیں نہ ان کو بلاؤ کیسی آر ہے ممتہ ہے پٹنائک ہے اوڈی سا کے ان کو بلا کے انٹرویو لونا آپ نہیں ان کو بھی نہیں لے سکتے لیے تو انہوں ناراض ارے انہوں کون ہے بھائی انہوں چھپن موڑی آئیں گے چلے جائیں گے اندوستان میں انشاءاللہ ملک باقی رہے گا مگر ہم کو اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے میرے بھائی